ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زلفکار علی بھوٹو کی سیاسی کہانی کی زلفکار علی بھوٹو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم اور متنازع شخصیت تھے ان کا دور حکمرانی پاکستان کی تاریخ کے اہم موڑوں میں سے ایک تھا ان کی زندگی اور موت ایک پر اسرار کہانی کی معنید ہے جو پاکستان کے عوام کے دلوں اور ذہنوں میں گہرائی سے پوست ہے ابتدائی زندگی اور سیاسی کریئر کے بارے میں بات کی جائے تو زلفکار علی بھوٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو سندھ کے شہر جٹ پٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد شانواز بھوٹو ایک جاگیردار اور ان کے خاندان کی سیاسی طاقتور شخصیت تھے زلفکار علی بھوٹو نے ابتدائی تعلیم سندھ میں حاصل کی اور پھر عالی تعلیم کے لیے لندن چلے گئے جہاں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون میں ڈگری حاصل کی بھوٹو صاحب کی سیاست میں آمد انیس سو پچاس کی دہائی میں ہوئی جب انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیراعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں کام کیا بعد ازاں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیاد رکھی اور انیس سو ستر کی دہائی میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئے انیس سو تہتر میں زلفکار علی بھوٹو پاکستان کے وزیراعظم منتقب ہوئے ان کا دور حکومت ترقی، سنت اور سوشلیزم کے نظریات کے فروغ کا دور تھا بھوٹو نے ذریع اصلاحات متعارف کروائیں اور ملک میں سنتی ترقی کے بنیاد رکھی ان کی قیادت میں پاکستان نے ایٹمی توانائی کے حصول کی جانب بھی قدم رکھا زلفکار علی بھوٹو کی خارجہ پالیسی میں دوستی اور تعلقات کا ایک نیا باب شامل تھا انہوں نے انیس سو بہتر میں ہندوستان کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا جس نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ان کے قیادت میں پاکستان نے اسلامی دنیا میں اپنی پوزیشن مضبوط کی اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کی بنیاد رکھی بھوٹو کو دور حکومت میں کئی چیلنجز کا سامنا رہا ان کی حکومت کے خلاف بچینی اور عوامی نرازگی بھی بڑھتی گئی خصوصاً بلوچستان اور سرحدی صوبے میں ان کی پالیسیز کی مخالفت کی گئی بھوٹو کے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف سختی اور گرفتاریاں بھی ہوئیں ان کا آہدہ جس میں ایک مضبوط حکومتی میشنری اور میڈیا پر کابو بھی شامل تھا جس نے عوامی تنقید اور حقوق انسانی کے مسائل کو جنم دیا انیس سو ستتر میں عام انتخابات کے بعد جب پاکستان میں سیاسی بہران شدید ہوا بھوٹو کی حکومت کے خلاف ایک نیا موڑ آیا اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور ملک بھر میں احتجات شروع ہو گیا اس دوران جنرل زیاء الحق کی قیادت میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور زلفکار علی بھوٹو کو گرفتار کر لیا گیا بھوٹو کے خلاف انیس سو اناسی میں ایک غیر معمولی مقدمہ چلایا گیا جس میں انہیں قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی ان کے وقیلوں نے متعدد بار اس فیصلے کے خلاف اپیل کی لیکن سب ہی اپیلے مسترد کر دی گئیں چار اپرل انیس سو اناسی کو زلفکار علی بھوٹو کو راولپنڈی کی جیل میں خانسی دے دی گئی ان کی موت ایک نئے دور کا آغاز تھا جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی طرح تھا بھوٹو کی موت کے بعد ان کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے اصولوں اور نظریات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ان کے بیٹے اور بیٹی بینظیر بھوٹو نے ان کے سیاسی میشن کو آگے بڑھایا زلفکار علی بھوٹو کی سیاسی ویراست آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایک اہم حوالہ ہے زلفکار علی بھوٹو کی کہانی ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جس نے نہ صرف پاکستان کی سیاست میں گہرے نقوش چھوڑے بلکہ ایک ایسے دور کی قیادت کی جس نے ملک کی تقدیر بدل دی ان کی زندگی اور موت ایک ناقابل فراموش باب ہیں موسیقی